یہ صورت یوسف کی وہ والی آیت کریمہ ہے جس میں زلیخہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت زیادہ ہائی لیٹ ہو جاتا ہے وَرَا وَدَتْهُ الَّتِهُوَ فِي بَيْتِهَا النَّفْسِهِ تو اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا جس کے گھر میں آپ رہتے تھے وَغَلَّقَتِ الْعَبْوَابِ اور اس نے سارے دروازے محل کے بند کر دیے ساتھ دروازے تھے محل کے سارے بند کر دیے وَقَالَتْهَئِ تَلَقَ اور کہنے لگیں اب آئیے آپ میرے پاس گویا گناہ کی دعوت دی قَالَ مَعَذَ اللَّهُ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مَعَذَ اللَّهُ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہ واقعہ پڑھ کر سنانے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ کسی بھی نوجوان کے ساتھ کسی بھی ایمان والے کے ساتھ اس طرح کی صورت کہیں بھی پیش آ سکتی ہے تو وہاں پر ہم نے اپنے ایمان کی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہ جیسے ہی اس نے گناہ کی دعوت دی تو فوراں فرمایا مَعَذَ اللَّهُ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں اس گناہ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے مَعَفَ فرمائے میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا اور اتنا کہنے کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا نکلے وہاں سے جیسے یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سارے تروازے خود و خود جو ہے وہ کھلتے چلے گئے سارے تروازے کھولنے والا کوئی نظر نہیں آرہا تھا کھلتے چلے گئے تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسا موقع ہو جو گناہ کی جگہ ہے تو آپ نے صرف گناہ سے بچنا نہیں ہے بلکہ وہاں سے بچ کر وہاں سے نکلنا بھی ہے جب آپ اس جگہ سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے پھر نکلنے کے راستے آسان فرماتے گے تو قرآن کریم کی سایت کریمہ سے میں معلوم ہوا کہ اپنے ایمان کو اپنی عزت کو اور اپنی عبرو کو بچانا ہر ایمان والے کے لئے ضروری ہے